السلام علیکم ناظرین سولر کے کرشمیں تو آپ بہت اچھ گئے ہیں اس میں ہم نے آپ کو اس سے پہلے سولر ڈرائر بھی دکھائے بائیو گیس بھی دکھائی سولر اینرچی بھی دکھائی اور اس کے علاوہ بھی جتنے کام یعنی کہ سولر ٹوول چلتے ہیں وہ بھی دکھائے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ سولر ڈش کے اوپر کوکنگ کیسے کی جاتی ہے ناظرین یہ بھی ایک کرشمہ ہے دیکھیں قدرت نے ہر قسم کی ذرائع پیدا کی ہیں اب انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ان ذرائع سے صفادہ حاصل کریں یہ گو کہ کنسنٹریٹر جو ہیں بڑے پرانے چل رہے ہیں دنیا جہان میں اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے تو ہمارا چونکہ اس ریجن میں جب تک ہمیں خوشبو نہ آئے چلنے کی بو نہ آئے ہمیں کھانے کا مزہ نہیں آتا اسی چیز کو مت ناظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سولک کنسنٹریٹر کے اوپر ہمیں بار بھی کوئی کیا کنسنٹریٹر ویسے تو بڑے بڑے بنائے جاتے ہیں جس میں کہ یہ کام نہیں ہوتا لیکن ہم نے اس کا سائز چھوٹا کیا ہے اور اس میں ہم نے چپل کباب بنائے اور اس کے علاوہ فش بھی بنائے جیسے کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں اس میں کیسا یہ ریچے سے آپ اس کا اکس دیکھ رہے ہیں اوپر ایمیک اوپر پڑ رہے ہیں اس میں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہلکے ہلکے یہ دھوان بھی نکل رہے ہیں اور اس میں سے آنے کے کترے بھی نیچے کو گر رہے ہیں یہ سارا کمال ہے سولر کنسنٹریٹر کا یہ آپ شائن اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس خوبصورت یہ اوپر کا حصہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ بلکل براؤن ہو چکا ہے یہ نچلا حصہ جہاں پہ کنسنٹریٹر کی شوائے اوپر کو آتی ہے موسیقی یہ آپ اس میں دیکھیں بلبلے اٹھ رہے ہیں پک رہے ہیں اور اس کی بڑی بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے ناظرین یہ بڑا ہی لزیز بند اور اس میں یہ مزرے صحت نہیں ہے اگر آپ دیکھا جائے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مزرے صحت ہیں کیونکہ یہ شوائے جو ہے ریفلیکٹ ہو کے اوپر کو آ رہی ہے یہ آپ دیکھیں اوپر کا حصہ ہے یہ ہم نے ایک سے اس جگہ پہ سیخ کباب لگائے تھے اور دو ہم نے چپل کباب لگائے تھے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اس سے کیمہ نیچے گرتا تو نہیں ہے عام چولے کے اوپر جو اس کے اوپر کولوں کے اوپر بنایا جاتا ہے وہ جل جاتا ہے اسے کالا ہو جاتا ہے اندر سے کچھا رہتا ہے لیکن یہ اتنا سمودلی پکا تھا اندر تک اس کی ہیٹ گئی ہے اور یہ دیکھیں کہ صرف بلبلے اس کے نکلیں اس سے آپ کو انتاظہ ہو رہا ہے کہ اس کی ہیٹ کتنی آ رہی ہے یہ بلبلے نیچے کو گر رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ کے اسی طرف بھی دکھایا جائے گا کہ پکنے کے بعد اس کے حالات کیسے گتو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین جس کے کولوں میں پکایا جاتا ہے تو وہ عام طرح پر اس کا جو سیخ کباب ہے وہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے لیکن اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل نیچے نہیں گرا یہ اوپر کی سطح اس کے آگئی یہ دیکھیں دو سیخیں ہم نے لگائی گئی ہیں دو ہم نے فش والے جو ہوتے ہیں سانچے ان میں چپل کباب لگ گئی یہ آپ دش دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں تقریبا پکا تیار ہو چکا ہے لیکن پہلی دفعہ یہ تین ہم نے کباب بگایا گیا ہے سیخ کباب یہ چپل کباب ہے اس کے آپ شکل دیکھ رہے ہیں وہ خوبصورت ہے اور اس میں آپ کو کن سے بھی جلاوہ نظر نہیں آ رہا ہوگا بلکل برابر ایفن پکا ہے یہ آپ سیخ کباب دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور چپل کباب ہے جو ہم نے سائید پر رکھا تھا یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو یہ سیخ کباب بکتے ہیں ناظرین یہ دکھانے کا مقصد آپ کو صرف یہ ہے کہ ہم انرجی کو کتنے کھوچا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو فلم بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کو آپ شیئر بھی کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور ان سے استفادہ بھی حاصل کریں گے یہ چھوٹے چھوٹے کنسٹریٹر ہیں اگر ہم چھوٹے چھوٹے کام سلر انرجی پر کرنا شروع کر دیں ہم پیسوں کی بچت بھی کر سکتے ہیں آنے والی نصروں کے لئے ہم جو فیول کے ریزروز ہیں گیاس ہو گیا پٹرول ہو گیا ہم ان کو بچا سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور آگے اس میں اپنے امتی مشوروں سے بھی نوان سکتے ہیں زفر عشان فائف آپ سے جائز جاتا ہے اگلی ویڈیو فلم کامیتا ہے اللہ